دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ورلڈ کپ جیتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اسٹریلیا کی ٹیم کی جیت کے بعد پوائنچ ٹیبل میں خطرناک بدلاف ہو چکے ہیں تو کیسی نظر آ رہی ہے آئی سی سی کی نئی پوائنچ ٹیبل چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا ورلڈ کپ کونسی ٹیم جیتنے والی ہے نیچے کمنٹ کر کے ان کا نام ضرور بتائیے گا دوستو ورلڈ کپ دوستو اور اکیس کا ٹونمنٹ دن پر دن رومانچک ہوتا جا رہا ہے اور اس سمیں گروپ ون کے شکر پر پاکستان کی ٹیم ہے تو وہ دوسری طرف گروپ میں انگلینڈ کی ٹیم شکر پر آ چکی ہے خیر یہ دونوں ٹیم تو دو دو میچز جیت چکے ہیں لیکن ابھی فیلال آسٹریلیا اور شلنکا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے میچ سے گروپ ون کی پوائنٹ ٹیبل پوری طریقے سے بدل چکی ہے آپ کو بتاتے کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے شلنکا کی ٹیم کو ساتھ وکٹ کے بڑے انتر سے ہر آیا ایوڈ وارڈا نے پیسے ٹرن لگائے تو وہیں سٹیل سمیتھ نے بھی اٹھائیس ٹرن اور سٹوینیس کے بھی ساتھ گندوں میں سوڑا رن تھے جس کے چلتے ایک سو چھپن کے لکشے کو چیز کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں لگا لیکن اس سے اب کیسی دیکھ رہی ہے گروپ ون کی پوائنٹ ٹیبل چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو گروپ ون میں ابھی بھی ویسے تو انگلینڈ کی ٹیم ہی شکر پر رہے گی کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم نے نا صرف دو میں سے دو میچ جیتے ہیں بلکہ ان کا نیٹ ٹرن ریٹ بھی تین دشملہ 616 ہے یہ آسٹریلیا بھی دو میچ سے دو میچ جیت چکی ہے لیکن ان کا نیٹ ٹرن ریٹ ابھی ایک پوائنٹ کے برابر بھی نہیں اس کے بعد آتی ہے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم جنہوں نے دو میچ سے ایک میچ جیتا ہے اور پھر شریلنکہ ہی ٹیم جس نے بھی دو میچ سے ایک میچ جیتا اور پھر آتی ہے بنگلہ دیش اور ویسے انڈیز کی ٹیم جو کہ اپنے دونوں میچ ہار چکے ہیں ایک کا مطلب دوستو کہ انگلینڈ کی ٹیم کو ٹکر دیتی ہوئی آسٹریلیا کی ٹیم اب آگے آ چکی ہے پوائنٹ سٹیبل میں انہ آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا ورلڈ کپ کونسی ٹیم جیتے کی نیچے کمنٹ ہے ضرور کیجئے کا ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات